اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے سے متعلق وفا کی کبینہ آج فیصلہ کرے گی جبکہ اس حوالے سے کبینہ کی زلی کمیٹی کا اجلاح جاری نیب نے اس معاملے پر اپنی رائے دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وفا کی حکومت کسی بھی شخص کا نام ایسیل سے نکالنے کی مجاز ہے نیب نے نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے پر حکومتی خط پر نہ کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی اس کی منظوری دی جماعتِ حریت کانفرنس چیئرمنٹ سید علی گیلانی نے وزیراعظم عمران خان کے نام خط لکھا سید علی گیلانی نے اپنے خط میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں آپ سے رابطہ قومی اور ذاتی ذمہ داری ہے بھارت کی جانب سے متنازہ لاغے کی حیثیت کو تبدیل کرنے پر آپ کی اقوام متحدہ میں تقریر قابل تعریف ہے کشمیری اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوئے بھارت کی جانب سے غیر قانونی فیصلوں کے بعد یہاں کی عوام مسلسل کر فیو جھیل رہی ہے عوام کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں معاشی صورتحال مستحکم ہوئی اور کاروباری برادری کا اعتماد بحال ہوا انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت کی توجہ عام آدمی کو ہر ممکن رلیف راہم کرنے پر مرکوز ہے انہوں نے مزید کہا کہ معاشی استحکام کو مزید مستحکم کرنا اور سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کے لیے آسانیاں پیدا کرنا حکومت کی اولی ترجی ہے تلہار راجو خنانی روڈ پر کار تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی کار میں سوار چھے افراد ڈوب کر جا بہک جا بہک ہونے والوں میں تین عورتوں سمیت دو کم سن بچیاں بھی شامل تحصیل احمد پرسیال کے گورمنٹ بوائز ہائی سکول میں محفل ملاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر محمد صفیو رحمان کیفے گورمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر محمد اسحاق نے طالبہ سے خطاب کیا اور تقریری مقابلوں میں حصہ لینے والے پرس سیکنڈ آنے والے طالبہ میں انعماد بھی تقسیم کیے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جارنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز